پردھان منتری نریندر موڈی کی زبان فسل سکتی ہے اور وہ زلوں کی راجدھانی کہہ سکتے ہیں دیش کے گریہ منتری راحل گاندی پر حملہ بولتے ہو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نانی بھی سی اے اے نہیں لا سکتی چاہے پردھان منتری ہو یا دیش کے گریہ منتری عمد شاہ وہ لگاتار بھڑکاؤ بیان دے سکتے ہیں مگر ان پر کوئی سوال نہیں ہوگا دوستوں شناب آئے وہ خاموش رہے گا پردھان منتری نریندر موڈی کی زبان فسلے گی گوڈی میڈیا اس پر کچھ نہیں کہے گا کہنے کا ارد کیا ہے دوستوں پردھان منتری نریندر موڈی اور دیش کے گریہ منتری کچھ بھی انرگل کہہ رہے ہیں مگر اس پر پوری طرح سے خاموشی پسری ہوئی ہے آج نیوز چکر میں ہم اس کی چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے سب سے پہلے دوستوں ہم چرچہ کرنا چاہیں گے پردھان منتری نریندر موڈی نے بی جی ڈی کے نیتا اور اڈیسا کے مکھے منتری نوین پٹنائک کا مزاک اڑانے کی چکر میں خود کا مزاک بنا دیا سنیے پردھان منتری کیا کہہ رہے ہیں وہ نوین پٹنائک کو چنوٹی دے رہے ہیں کہ میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں کہ بتائیے کس زلے کی کیا راجدھانی ہے اب تک تو ہم یہی سوچ رہے تھے نا کہ دیش کی راجدھانی ہوتی ہے راجوں کی راجدھانی ہوتی ہے اب یہ زلوں کی راجدھانی کیا ہو گیا میں جانتا ہوں پردھان منتری یہ کہنا چاہ رہے تھے زلوں کا مکھیال ہے مگر میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں اگر اسی طرح سے راہل گاندی کی زبان فسلی ہوتی بھئی راہل گاندی کے خلاف تو آت باقاعدہ جھوٹ بولتے ہیں نا اور یہ جھوٹ خود پردھان منتری کہتے ہیں کہ ایک طرف سے آلو ڈالو دوسری طرف سے سونا نکلے گا یہ جھوٹ خود پردھان منتری کہتے ہیں بھاچپا کی چھوٹ بھئیہ نیتا یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں صرف پہلے سنیے راشدھانی کی بالے میں پردھان منتری نے کیا کہا جرہاں نبین بابو کو کہیں کھڑے کر دیجئے اور ان کو بینہ کاغج لیے ان کو کہیے کہ آپ اڑی سا کے جیلوں کے نام بولیے اور جیلوں کے کیپٹل کے نام بولیے میاں تیلنگنا کی دھرچی سے پوچھرا چاہتا ہوں درائے سانجا دے گوشک کریں کہ چناؤں میں یہ امبانی اڑانی سے کتنا مال اٹھایا ہے کالے جن کے کتنے بورے بھرگر کے روپیے مارے ہیں کتنے نیوز چینلز نے اس پر پردھان منتری ناریندر موڈی سے سوال کیا اس پر کارکرم کیا اور میں جانتا ہوں پلٹوار میں کیا کہا جا رہا ہے بھک تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں زلوں کی راجدھانیاں ہوتی ہیں دراصل وہ بتانی کوش کر رہے ہیں کہ راجدھانی کا مطلب مکھیال ہے اس طرح سے ان کا دماغ کام کرتا ہے پردھان منتری جو مرضی کہیں اسے جائز چھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر مجھے پرابلم اس بات کو لے کر نہیں کہ پردھان منتری ناریندر موڈی کی اس طرح سے زبان پھزل جاتی ہے اور وہ مکھیالے کی جگہ راجدھانی کہہ دیتے ہیں مجھے پرابلم کچھ اور چیزوں سے کہ کس طرح سے پردھان منتری ہو یا دیش کے گرہ منتری امید شاہ لگاتار غلط بیانی کر رہے ہیں لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں کلدیش کے گرہ منتری امید شاہ نے راہول گانتی سے پانچ سوال کیے اور ان پانچ سوالوں میں سے دو بڑے جھوٹ بولے کانگریس کے گھوشنا پتر کے بارے میں پہلا سوال تھا کہ کانگریس اپنے گھوشنا پتر میں ٹرپل تلاک واپس لانا چاہتی ہے سنیے انہوں نے کیا کہا راہول بابا رائے برے لکھی جنتہ کو جواب دے ٹرپل تلاک آپ واپس لانا چاہتے ہو کیا وہ کہہ رہے ہم واپس لائیں گے میں شنوٹی دینا چاہتا ہوں کہ کانگریس کے گھوشنا پتر میں دیش کے گرہ منتری ڈھونڈ کر دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹرپل تلاک دوبارہ لائے جائے گا ایسا کہیں نہیں ہے مگر دیش کے گرہ منتری کھلے عام جنتہ کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور صرف یہ ایک جھوٹ نہیں تھا دوسرا جھوٹ انہوں نے کہا کہ کانگریس مسلم پرسنل لاؤ کے پکش میں ہے وہ مسلم پرسنل لاؤ کو جو ہے بہال کرنا چاہتی ہے سنی انہوں نے کیا کہا بھائیوں بہنوں مجھے بتاؤ اس دیش میں مسلم پرسنل لاؤ کی جگہ کامن سیویل کورڈ یو سی سی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جوڑ سے بولو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا یہ کہتے ہیں ہم مسلم پرسنل لاؤ لائیں گے راہل بابا اس کا جواب دیجئے سب سے پہلی بات پرسنل لاؤ کا ذکر کانگریس کے گھوشنا پتر میں ہے مگر جیسے میں نے بتایا دوستو ہر جگہ یہ شبڈ کا استعمال کیا گیا ہے وہ الف سنکھیت مائنورٹیز کانگریس پرسنل لاؤ کا ذکر کرتا ہے دوستو مگر اس طرح سے نہیں جیسا کہ آمیت شاہ کہہ رہے ہیں کانگریس نے مائنورٹیز کے پرسنل لاؤ کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرسنل لاؤ کو لبرلائز کیا جائے اس کا اداری کرن ہو اور وہ بھی مسلمانوں سے باتشیت کر کے یا پھر مائنورٹیز سے باتشیت کر کے کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم سامان آچار سہیتہ کے خلاف ہیں اور مسلم پرسنل لاؤ کی پکش میں ہیں مگر دیش کے گریہ منتری لگاتار یہ کہہ رہے ہیں جو سرا سر غلط ہے مگر دیش کے گریہ منتری تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو راحل گاندی پر حملہ بولتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی نانی بھی CAA دوبارہ نہیں لاجا سکتی دیکھیں کس طرح سے شبدوں اور بھاشا کی مریادہ کو کھو رہے ہیں دیش کے گریہ منتری ارے راحل بابا آپ تو کیا آپ کی نانی بھی اوپر سے واپیس آ جائے اس CAA کو نہیں ہتا سکتی کیا دیش کے گریہ منتری کو اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنا شوبہ دیتا ہے مگر وہ اس طرح کی بھاشا کا لگاتار استعمال کر رہے ہیں ان کے بھاشنوں میں سوائے بھڑکاؤ باتیں وہ کچھ نہیں ہیں آپ کے سامنے دیکھئے یہ رمضان کے دوران چوبیز گھنٹے بجلی دیتے ہیں لیکن خولی اور دیوالی پر نہیں اتر پردیش میں کھڑے ہو کر جہاں پچھلے سات سالوں سے آپ کی سرکار ہے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے مگر مددہ یہ نہیں کہ اس کا حقیقت سے ناتا ہے یا نہیں ہے مددہ یہ ہے کہ دیش کے گریہ منتری سامپردائک طور پر بھڑکاؤ بیان لگاتار دے رہے ہیں پردھان منتری نے بھی کہا تھا جب انہوں نے مسلمانوں کو گھس پیٹیا بتایا تھا یہ جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے منگل سوتر کو آپ سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا کھولے آم لگاتار پردھان منتری یہ کہہ رہے ہیں اور وہی بھاشا وہی اندازے بھائیاں دیش کے گریہ منتری کی بھی دکھائی دیتی ہے جو اپنے آپ میں کتنا شرم ناک ہے دوستی بات یہاں نہیں رکتی ہے آگے دیکھئے آگے دیش کے گریہ منتری کہتے ہیں یہ چناؤ دو خیموں میں ہے ایک ہے ووٹ فور وکاس اور ایک ہے ووٹ فور جہاد میں دیش کے چناؤ آئیوک سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنا بوریا بستر کیوں نہیں سمیٹ لیتے کیوں خامکہ آپ نے ایک دفتر میں سپیس کو اوکیپائی کیا ہوا ہے کھولے آم جہاد مسلمانوں کو گھسپیٹیا بھڑکاؤ بیانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے دھرم کی دام پر موٹ مانگا جا رہا ہے مگر زہاب مجال ہے چناؤ آئیوک اس پر کچھ بھی کہے یہ کس طرح کی شبدابلی ہے کہ چناؤ دو خیموں میں بڑھ گیا ہے ووٹ فور وکاس اور ووٹ فور جہاد اور ہر گزرتے دن کے ساتھ دیش کے گرہ منتری کی زبان ان کے بھاشا کا ستر بگڑتا جا رہا ہے اور یہی حال دیش کے پردھان منتری کبھی ہے پردھان منتری کا ایک اور جھوٹ وپکش ستہ میں آکر سمویدھان بدلنا چاہتا ہے وہ مسلم ریزیویشن لانا چاہتے ہیں انہوں نے اس کا پورا ٹرائل بھی کر لیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دوستو مجھے دکھائیے کہ کانگریس کے گھوشنا پتر میں کہا لکھا ہوا ہے کہ جو ریزیویشن یا جو آرکشن پچھڑے ورگوں شیڈول کاس کو مل رہا ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گا البتہ پردھان منتری اپنے ان تمام نیتاؤں کے بیانوں کا جواب دیں راجستان کی اپنکھ منتری ہے نا دیاو کماری آرون گووویل آپ کی طرف سے چناب لڑ رہے ہیں انت کمار ہگڑے آپ کی طرف سے چناب لڑ رہے ہیں یہ سب سمویدھان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں اور یہی مددہ راحول گاندھی پریانکا گاندھی وادرا کھلیش اور تیجس بھی اٹھا رہے ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو تمام بھاچپا کے نیتہ ہیں جو سمویدھان کو بدلنے کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چار سو سیٹے دے دیجئے ہم سمویدھان بدل دیں گے کیا آپ نے آج تک انہیں پھٹکار لگائی ہے یعنی کی پردھان منتری کہیں نہ کہیں انت کمار ہگڑے آرون گوویل دیا کماری سے ہامے ہام ملا رہے ہیں ان سے اتفاق رکھتے ہیں کیونکہ آج تک پردھان منتری نے انہیں پھٹکار نہیں لگائی پردھان منتری کا وہ پرانا بیان ہے نا جو انہوں نے سانسد پرگیا کے بارے میں استعمال کیا تھا جب پرگیا نے گانگی کو گالی دی تھی اور گوڈ اسے کو اپنا ہیرو بتایا تھا تب پردھان منتری نے کیا کہا تھا کہ میں انہیں دل سے ماف نہیں کر سکتا اس کے بعد پردھان منتری نے کیا کہا یا کیا کیا ہم سب جانتے ہیں آپ کے نیتہ سمویدان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں پردھان منتری اس کا جواب دیجئے کیونکہ کانگریس کے گوشنا پتر میں یا وفقش کی کسی بھی پارٹی کی گوشنا پتر میں مسلم ریزیویشن کا ذکر نہیں ہے خیالی پلاو بنانا بند کیجئے مگر پردھان منتری یہاں نہیں رکھتے ہیں آگے دیکھیں صاحب پراجول ریونہ کا معاملہ کئی سالوں سے تھا اس دوران کانگریس ریونہ کی پارٹی کی ساتھ گڑ بندھن میں بھی رہی انہیں سب پتا تھا لیکن وہ چھپ رہے اب وے سے چناب میں استعمال کر رہے ہیں مگر پردھان منتری سوال کا جواب دیجئے نا پراجول ریونہ ڈیپلوماتک پاسپورٹ پر دیش چھوڑ کر کیسے بھاگ گیا نمبر دو آپ ہی کے پارٹی کے جو زلہ دھکش تھے گاؤڑا صاحب انہوں نے باقاعدہ چیتاونی دی تھی آلہ کمان کو مگر پردھان منتری آپ کھل کر پراجول ریونہ کے پکش میں ووٹ مانگ رہے تھے آپ کو یاد ہے آپ بھول گئے پھر اسے سنیئے آپ کس طرح سے ان کے پکش میں ووٹ مانگ رہے تھے ہاسن لوگ سبھا سے ڈی اے کے پراجول ریونہ اور منڈیا سے میرے بیتر ایچڈی کمار سوامی آنے والی 26 اپریل کو ان کے لیے آپ کا ہر ووٹ موڈی کو مجبوطی دے گا دیش کا بھوشت تائے کرے گا تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں پردھان دمبری پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ ووٹ مانگ رہے تھے ان کے لیے آپ ان سوالوں کا جواب دیجئے آپ ان سوالوں کا جواب دیجئے کہ آپ ہی کہ حاسن زلے کے جو ادھیاکش بھاجپا کے انہوں نے آلہ کمان کچھ اتابلی دی تھی کہ پراجول ریونہ کو ٹکٹ نہ دی جائے آپ کیوں خاموش رہے پردھان منتری مگر اس طرح کیا نرگل باتیں کی جا رہی ہیں اور صرف ایک نہیں آگے دیکھئے ایک ایک اٹھانے پڑے نہیں پردھان منتری آپ کانگریس کے گھوشن پتر کے بارے میں صرف جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں صرف غلط بیانی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پردھان منتری آپ نے جتنی بھی باتیں کانگریس کے گھوشن پتر کے بارے میں کہیں ہے وہ آپ کے کلپنا کا پرنام ہے وہ کہیں پر بھی کانگریس کی گھوشنا پتر میں نہیں لکھا ہوا ہے مگر ایسا آپ لگاتار کہہ رہے ہیں آپ لگاتار دیش کی جنتہ کو برگلا رہے ہیں اسے بھرمت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ جھوٹ آپ کی راجنیتی کا آبھین نا انگ ہو گئی ہے پردھان منتری which is so shocking and so shameful sir مگر آپ یہاں نہیں رکھتے ہیں آگے جب ایک آدیواسی بیٹی اور دیش کی راشبتی دراؤپدی مرمو رام للا کے درشن کر کے آئی تو کانگریس کے نیتا نے گھوشنا کی کہ اب ہم گنگا جل سے دھوکر رام مندر کا شدھکرن کریں گے یہ دیش کا آدیواسی سماج کا اور ماتاؤں بہنوں کا اپمان ہے نہیں پردھان منتری سرا سرا غلط کانگریس کے نیتا نے رام مندر کے شدھکرن کی بات ضرور کہی تھی مگر اس لیے کہی تھی اور اس بات کو لے کر کہی تھی کہ کس طرح سے بھاجپا نے رام مندر کے جو پران پرتشتہ ہوئی تھی اس پورے موقع کو اپنی راجلیتی چمکانے کیلئے کیا تھا کہیں پر بھی راشپتی دراؤپدی مرمو کا ذکر نہیں کیا گیا بے وجہ راشپتی دراؤپدی مرمو کو گھسیٹ کر آپ راشپتی کا اپمان کر رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے بھی راشپتی کا اپمان کیا اور دو مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا جب نئی سنسط کا اوڈھاٹن ہوتا ہے جب آپ سنگول کے سامنے سر جھکاتے ہیں تب آپ نے راشپتی کو نئی سنسط کے اوڈھاٹن میں انہیں نمنٹرن نہیں دیا جبکہ سامویدھانک پد کے نگاہ سے وہ آپ سے اوپر ہیں پھر بھی آپ نے انہیں نہیں بلایا یہ راشپتی دراؤپدی مرمو کا اپمان نہیں ہے رام مندر کی پران پرتشتہ ہوتی ہے میں آپ سے پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو خود انہیں بلانا چاہیے تھا کیوں نہیں بلایا گیا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ راشپتی دراؤپدی مرمو رام مندر کیوں گئی تھی ہی میں وہ اس لیے گئی تھی کیونکہ راہل گاندھی اس مددے کو لگاتار اٹھا رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کی رہسما اکاروں سے راشپتی دراؤپدی مرمو رام مندر پہنچ گئی یعنی راہل گاندھی نے حملہ بولا تب جا کر راشپتی دراؤپدی مرمو وہاں پہنچ گئی اس طرح سے آپ کی راجنیتی ہوتی ہے اس پر کوئی بھی میڈیا کا چینل سوال نہیں اٹھا جو شرمناک ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کے وجود ان کے ورچسو کے لیے اب دیش کے گرہ منتری بھاچپا کے ورشنیتاؤں کا اپمان کر رہے ہیں اور کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یاد کیجے اروند کےجریوال نے اپنے بھاشن میں کہا تھا کہ اگر بھاچپا دوبارہ ستہ میں آگئی تو پردھان منتری ناریندر موڈی نہیں بنیں گے پردھان منتری بنیں گے آمیت شاہ کیوں کیونکہ پردھان منتری پچھتر سال کے ہونے جا رہے ہیں اب انہیں مارگ درشک منڈل میں ڈال دیا جائے گا جیسا کی اڈوانی جی اور مرلی منوہر جوشی کو ڈالا گیا اب اس میں اروند کےجریوال نے کچھ غلط نہیں کہا کیونکہ مارگ درشک منڈل خود بھاچپا نے بنایا تھا اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی کے لیے اور بات وہاں نہیں رکھتی آمیت شاہ نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جو لوگ پچھتر سال کے ہو جائیں گے وہ چناو نہیں لڑ سکتے یہ آپ کا ہی رول تھا اروند کےجریوال نے اسی بات کا حوالہ دیا کہ جب پردھان منتری ناریندر موڈی پچھتر سال کے ہو جائیں گے تو وہ پردھان منتری نہیں رہیں گے کیا غلط کا سابس میں مگر اب امیت شاہ اپنے ہی پارٹی کا سمیدھان پلٹ رہے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کے لیے انہوں نے کیا جواب دیا آپ کے سامنے پردھان منتری کے ریٹائرمنٹ کو لے کر اروند کےجریوال کے بیان پر کیندری ایک گرہ منتری آمیت شاہ نے کہا انڈی گڑ بندھن کو پتا ہے کہ ہم چار سو پار کرنے جا رہے ہیں اور موڈی تیسری بار دیش کے پردھان منتری بنیں گے اس لیے اس طرح کی بھانتیاں پھیلا رہے ہیں میں جنتہ کے سامنے سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھاچپا کے سمیدھان میں ایسا کوئی پرابدھان نہیں ہے نارینڈر بودی ہی دو ہزار انتیس تک نیترت کریں گے اور نارینڈر بودی ہی آنے والے چنابوں کا بھی نیترت کریں گے انڈی گڑ بندھن کے لیے کوئی اچھا سماشار نہیں ہے اگر میں امشہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو آپ ہی کا بیان تھا نا کہ جو پچھتر سال کا ہوگا وہ چناب نہیں رڑے گا اسے مارک درشک منڈل میں بھیج دیا جائے گا یہ بیان آپ کا تھا یہ اروند کےجریبال کا نہیں تھا مانا وہ سمویدھان میں نہیں ہے مگر یہ تمام چیزیں تو آپ ہی نے کی تھی بڑا سوال یہاں کیا ہے دوستو بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ پردھان منتری نارینڈر بودی کے سامنے بھاجپا اپنے دشا نردیشوں اپنے نیم کانونوں کو بھولتی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں آڈوانی اور مرلی ونو اور جوشی کا اپمان کر رہی ہے وہ ان تمام نیتاؤں کا اپمان کر رہی ہے جنہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ اب آپ 75 سال کے ہو گئے اس مددے پر آر جیڈی کے سانسد منو جھا کا ایک بہت دلشیس بیان ہے آپ کی سکرینز پر وہ کہتے ہیں آر جیڈی نیتا منو جھا نے کیندری اگرہ منتری آمیت شاہ کی بیان پر کہا جس دل میں ویقتی دل سے بڑا ہو جائے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے لالکرشناڈوانی مرلی منو اور جوشی ریٹائر کرا دیے گئے لیکن پردھان منتری نہیں ریٹائر ہوں گے کیونکہ یہاں ویقتی دل سے بڑا ہے اروند کیجریوال نے یہ بھی کہا کہ یوگی آدھتنات کو دو مہینے میں ہٹا دیا جائے گا لیکن اس کا کسی نے کھنڈن نہیں کیا مطلب پلان پکا ہے اگر اروند کیجریوال کی ایک بات کا کھنڈن کیا جا رہا ہے تو دوسری بات کا کیوں نہیں سوال کا جواب دیجے ہمیں جی کیونکہ آپ کے اور اتر پدش کے مکھے منتری یوگی آدھتنات کے بیچ میں جو راجنی تک رسہ کشی چلتی رہتی ہے پوری دنیا جانتی ہے گجرات لوبی اور مکھے منتری آدھتنات کے بیچ میں جو سنگھر چلتا رہتا ہے وہ دنیا جانتی ہے تو اس سوال کا جواب دیجے نہ کیا مکھے منتری آدھتنات کو دو مہینے میں ہٹا دیا جائے گا اس کا تو آپ نے کھنڈن نہیں کیا مگر سب سے بڑی بات دیش کے گرہ منتری اس سوال کا جواب دیں کہ کیا پردھان منتری ناریندر موڈی بھاچپا سے بڑے ہیں سوال کا جواب دیا جائے کیونکہ جو نیم قانون آڈوانی مرلی منو اور جوشی یا بھاچپا کے ان نیتاؤں پر لاغو کیے گئے وہ پردھان منتری پر لاغو کیوں نہیں ہے سوال تو پوچھا جائے گا نا جواب بھی دینا پڑے گا ساحب عبیسار شرما خودی جی اجازت نوستکار موسیقی